بارش کے بعد سموچا جلا سرمور تھنڈ کیچ پیٹ میں آ گیا ہے سمیہ سے پہلے ہوئی اس برباری کے قارن تاپمان میں بھاری گراور درچ ہوئی ہے اس برباری اور بارش کے قارن کسانوں کے چہرے پر رونک لوٹ آئی ہے دراصل کسان اور باغوان لمبے سمیہ سے بارش کا انتظار کر رہی تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش نہ ہونے کے قارن زمین میں نمی کی کمی پڑ گئی تھی جس قارن فسنوں کو نقصان پہنچ رہا تھا یہ دو جار بیس کی پہلی برباری ہے اور کم سے کم آدھا فٹ برب گر چکی ہے یہاں پر اور روڈ لگ بگ سارے روڈ بند ہو چکے ہیں سال کی پہلی برباری ہے لوگ اس چیز کا کافی انتجار کر رہے تھے کہ برف ہو اس سے بہت فائدہ ہے ہمارے سیو کے لیے اچھی ہے ہمارے فصل کے لیے اچھی ہے اور دیوالی کے جو اگلے دن یہ برف گری ہے اس میں بہت ہی آنند آ چکا ہے اور یہاں پر تھنڈ کافی ہو چکی ہے لگ بگ بیجلی ہے جو پورے شہترے میں ابھی نہیں ہے اور یہ برف باری بہت ہی زیادہ اچھی ہے کیونکہ یہ برف باری ہیسان کے لیے اور جو بھاگوانوں کے لیے بہت ہی فائدہ وند ہے کیونکہ ابھی لوگوں نے جو فصلے بیجی تھی کافی ٹائم سے برف باری یا پھر بارش نہیں ہو رہی تھی اس کے لیے بہت ہی اچھی ہے اور دوسری چیز ہے کہ اب یہ کیا ہے ہمارے جو دھٹی میں پانی کے سورسز ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ اس سے جو ہے پانی کے سورسز نیچرل سورسز ہو چکے تھے اب وہ بڑھ جائے گے اور ویسے تھنڈ تو کافی بڑھ جائے گی ابھی سے ہی پر یہ برپاری بہت ہی فائدہ مند رہی گی نیچرل طریقے سے بھی اور ویسے لوگوں کے لیے بھی تھے یہاں کافی لمبے سمیں کے بعد بارش ہوئی ہے ادھر کافی سمیں پہلے لوگوں نے لسن لگایا تھے لگوک کوئی چار یا پانچ مہینوں کے وادی بارش ہوئی ہے تو لسن بھی ایسے ہوئے تھے کی کچھ جو نمی کے قارن جمع نہیں تھے تو وہ بھی امید جگی ہے باقی گہوں بغیرہ جو لوگوں نے بیجائی کرنی تھی اس کے لیے بھی جو بارش ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوئی ہے آپ کا فیصلہ بھی ریپورٹ